آج کل آسانی کے ساتھ ویزا مل رہا ہے بلگار یا رومانیا یا اس طرح کے چھوٹے جو ملک ہیں وہاں کا ویزا مل رہا ہے جو عرب موالک ہے دبائی ہو گیا یا دوسری ملک ہیں وہاں سے لوگ موف ہو رہے ہیں یورپ کی طرف تو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں لکمان انٹرٹینمنٹ اور میں ہوں رانا لکمان آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب تک ہمیں کام نہیں ملے گا ہم دبائی کے اندر ڈلیوری کر رہے ہیں جو ایپ ہوتی ہیں ان کے ذریعے آن لائن ڈلیوری کر رہے ہیں تو ہم وہاں پر آ کر جب تک کام نہیں ملے گا ہمیں زبان نہیں آئے گی تو ہم ڈلیوری کر لیں گے کیونکہ ڈلیوری میں جو زبان کا ایشو نہیں ہوتا ہے وہ آپ نے ڈلیوری اٹھانی ہے تو نمبر بتانا ہے نمبر بتا کر ڈلیوری اٹھا لینی ہے اور آگے چل کر کال کرنی ہے تو انگلیش میں آپ کر سکتے ہیں یا پھر نام دے کر بیل دینی ہے آپ کی ڈلیوری آگی انہوں نے لے لی تو میں آپ لوگوں کو شروع سے لے کر اینڈ تک آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا قائد کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کے لئے کیسے رہنا چلنا کام کرنا اور کس طرح سے آپ یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ نئے لوگوں کو لیے یہاں پر جو وہ نئے ہوتے ہیں تو ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا کم سے کم اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے وہاں سے یہاں پر آنا ہے اور کیوں آنا ہے اور کس لئے آنا ہے اور کون سی تکلیفیں آپ کو ملنے والی ہیں سب سے پہلے جب آپ اس ویزے کے اوپر یہاں پر آئیں گے اس ویزے کے اوپر آپ کو یہاں پر کام نہیں ملے گا کیونکہ وہ کسی اور کنٹری کا ویزہ ہوگا یا پھر کوئی ایسی کمپنی ہے جو آپ نے صرف ویزہ لے لیا اور بعد میں اس نے کام نہیں دیا تو وہ بعد میں آپ کسی اور کنٹری کے ویزے کے اوپر آپ اٹلی میں داخل ہو گئے اب یہاں پر آ کر آپ کو جب کام نہیں ملے گا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو ازیل کروانی ہے تو دو کٹیگری ہے ازیل اسیلم جسے ازیل کہتے ہیں ٹھیک ہے ازیل جو آپ نے کروانی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے ازیل ایک اوپن ازیل ہے ایک آپ کیمپ پر چلے جاتے ہیں کیمپ میں چلے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر آپ نے وہ آپ کو کروا کر دیتے ہیں پیپر لے کر دیتے ہیں سارا کچھ کر کے دیتے ہیں پہلے ہم اوپن کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ دوست یہ سمجھتے ہیں کہ کیمپ میں آنے کے بعد بہتر ٹائم لگ جاتا ہے کام ڈونڈنے میں یا پھر بہتر ٹائم لگ جاتا ہے پیپر ملنے میں تو اوپن ہم کروائیں گے تو جب تک پیپر نہیں ملیں گے ہم کام کر لیں گے تو میں یہی آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں کہ بھئی جب آپ نے اوپن کروانی ہے سب سے پہلے ہم اوپن کی طرف آ جاتے ہیں آپ کسی کے پاس آئے کسی دوست کے رشتے دار کے کسی بہن کے بھائی کے کسی کے پاس بھی آپ آ جاتے ہیں آپ آ کر اگر تو آپ کا بھائی ہے تو وہ تو زیادی سی بات ہے آپ کی ہیلپ کرے گا لیکن اگر آپ کا دوست رشتے دار یا کوئی اور ہے آپ کا جاننے والا تو آپ اس کے پاس جب آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کسطورہ میں جا کر اوپن ایزیل کروانی ہے کسطورہ یعنی کہ یہاں پر تھانا لگا لیں یہ پولیس ٹیشن ہے وہاں پر جانا ہے آپ نے وہاں پر جا کر آپ نے کہنا ہے کہ بھائی میں اس وجہ سے یہاں پر اس کنٹری سے یہاں پر آیا ہوں یعنی کہ پاکستان سے میں آیا ہوں مجھے یہ مجبوری ہے یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو ایک appointment دیں گے اور اب آپ کو کہیں گے بھائی آپ نے house p.t لے کر آنا ہے ہمارے پاس کیونکہ آپ open ایزیل کروا رہے ہیں تو آپ house p.t لے کر آئیں گے house p.t اسے کہتے ہیں جس جگہ پر آپ رہ رہے ہیں جس جگہ پر آپ نے آ کر رہنا ہے یا جس دوست کے پاس رہنا ہے اس کے گھر کے جو contract ہے اس کے نام پر جس کے نام پر ہوگا وہ آپ کو لکھ کر لکھوا کر ڈھانے سے دے گا کہ یہ بندہ میرے پاس رہ رہا ہے تو اس کی ایک guarantee ہوگی سب سے پہلے تو اگر تو وہ آپ کا بھائی ہے یا کوئی اچھا دوست ہے بہت اچھے والا تو اس کا اپنا گھر ہے تو وہ free میں house p.t آپ کو بنا دے گا otherwise اگر وہ اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے وہ بھی کسی کے پاس ہی رہ رہا ہے تو وہ آپ کو house p.t خرید کر دے سکتا ہے تو یہاں پر house p.t خریدنے کے لیے 500 یورو بھی مانگ رہے ہیں جبکہ یہ پہلے شروع میں کام start ہوا تھا پیسےوں کا تو سو سے پچاس سو سے start ہوا جب پھر immigration ہوئی لوگ مجبوری کے طور پر لینا چاہ رہے تھے سب کو چاہیے تھے تو انہوں نے house p.t بھی 500 کر دی یا ہزار کر دی اس طرح سے مختلف amount لے رہے ہیں جو کہ غلط ہے normal تھوڑی سی فیس لے لینے چاہیے جبکہ یہ کر پہیا بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے کہ وہ لیتے اس لیے ہے تھوڑی بہت تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ بھئی اس بندے نے ذمہ داری اٹھائی ہے تھوڑی سی ذمہ داری اٹھانے کا جو کام ہے کہ بھئی آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کو آپ کون ہیں کہاں سے ہیں تو آپ کی ذمہ داری اٹھانے کل کو آپ کچھ کر لیتے ہیں غلط وغیرہ تو وہ آپ کے پاس ہی پولس آئے گی کہ بھئی یہ بندہ آپ کے پاس رہ رہا تھا تو اس کا جو ہے یہ کہاں پر ہے تو وہ تھوڑی سی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اس وجہ سے وہ پیسے بھی مانگ لیں لیتے ہیں بہت بہت ہی بہت ہی رقم مانگ لینا یہ بہت غلط بات ہے لیکن اب جبکہ جو ہے پہلے وہ بھی امونٹ کم تھی ہے وہ بھی بہت بڑی امونٹ کر لی گئی ہے رہ جنسے کی تو وہ بھی میں آتا ہوں اس طرف کے رہ جنسہ جو ہے وہ آپ کا فری کیسے بنے گا ٹھیک ہے اب وہ ہاؤس پیٹی آپ کو لے کر دے دی وہ آپ نے جانا ہے وہاں پر اپونمنٹ دے دی رہی ہے اپونمنٹ وہ جب دیتے ہیں فنگروں کی سب سے پہلے تو ایک یا دو ماہ کی آپ کو دے دی کہ آپ ہاؤس پیٹی لے کر آئیں دو ماہ کے اس کے بعد آپ کو جب وہ ہاؤس پیٹی لے کر جائیں گے اس کے بعد فنگروں کی ڈیر دیں گے وہ میبی کہ آپ کو چھ ماہ کی دیں میبی کہ آپ کو ایک سال کی دیں دیر سال کی دیں یا دو سال کی دیں وہ اس کے اوپر depend کرتا ہے اور کسطورے کتنا رش ہے وہاں پر کتنے لوگ ہیں وہاں پر تو depend کرتا ہے کیونکہ ایسے لوگوں کو ملی ہے چھے چھے ماہ minimum چار ماہ تین ماہ اس طرح سے تو فنگروں کی ڈیٹ ملتی ہے اور فنگروں کی ڈیٹ کے بعد پھر سے سجور لینے والے سجور لینے کے لیے جب جانا ہے تو وہ بھی ایک appointment ملتی ہے شروع میں اس طرح سے مشکلات آتی ہیں تو آپ لگ بگ ایک سال لے کر چلیں کہ آپ کو ایک سال آٹھ نو ماہ سے لے کر ایک سال تک آپ کو پیپر فرس جو کوپی ہے آپ کو چھے ماہ والے پیپر جہاں پر مل جاتے ہیں تو وہ لینے میں آپ کا ٹائم لگنے والا ہے اب آپ کو زبان نہیں آتی ہے اب آپ کو پیپر آپ کے پاس نہیں ہے ایک سال تک تو آپ لوگوں نے جہاں بھی کام کرنے کے لیے جانا ہے یا جس نے بھی لگوانا ہے آپ کو تو وہ سب سے پہلے کونٹریکٹ کے لیے پیپر مانگے گا زبان اگر نہیں بھی چاہیے تو پیپر پر تو چاہیے نا ٹھیک ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکیں گے اب آپ کے پاس دوسرا راستہ اوپن ایزیل میں یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنی پیسے ہوں کہ آپ ایک سال تک چلو کہیں پر بھی وہ بینہ زبان کے بینہ پیپروں کے یہاں پر پبلسٹی کا کام پاکستان نہیں کرتے ہیں وہاں پر آپ چلے جاتے ہیں دیاریاں لگاتے ہیں آپ کا کسی طرح سے مینج ہو جاتے گی یعنی کہ آپ خرچہ تو چلا لیں گے لیکن یہاں کی حد تک چلا لیں گے پاکستان آپ یہاں پھر کسی بھی کنٹری سے آپ ہیں تو وہاں پر بیجنے کے لیے آپ کے پاس تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ کو زبان اور آپ کے پاس کم سے کم چھے ماں والی سجور جو ہے وہ نہیں آ جاتی اور جب تک یہ نہیں آ جاتی آپ تب تک آپ زیرو ہیں سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے زبان یہاں پر آگر سیکھنی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ زبان کم سے کم اتنی کہ آپ کام ڈھونڈ سکیں کام کرنے کے بعد آپ کو کوئی بات بتائے تو آپ سمجھ سکیں اتنی سی زبان آپ نے سیکھ لینی ہے زیادہ تر لوگ اتنی ہی سیکھتے ہیں کام کے دوران آپ کام چلا سکیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز سوچ کر چلنی ہے کہ جس کے پاس آپ آ رہے ہیں وہ زیادہ سی بات ہے وہ بھی مجدور ہے وہ آپ کو اگر اس کا اپنا گھر ہے تو رینٹ نہیں لے گا اور کم سے کم یہ تو کرے گا کہ آپ کے پاس خرچہ تو آپ کے اوپر جو آپ نے کھانا کھانا ہے وہ تو آپ کے اوپر ڈلے گا کیونکہ سب لوگ جب جوائن کر کے رہ رہے ہوتے ہیں تو سب کے اوپر ڈلتا ہے تو وہ لوگ مہمان کو برداشت ایک دو تین چار یا ایک ماہ تک ہی کر پاتے ہیں زیادہ دیر تک اور یہ مناسب بھی ہے کہ بھئی آپ کو کب تک برداشت کرے گا بھئی اپنی جیب سے کب تک کھلائے گا تو یہ ایک الگ چیز ہے آپ لوگوں نے یہ چیز سوچ کے رکھنی ہے ہیں سمجھ کے رکھنی ہے اور آپ لوگوں کے زیر میں یہ چیزیں ہونے چاہیے اب کیمپ کی طرف آتے ہیں کیمپ کی طرف جو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جب جو نئے دوست آتے ہیں زیادہ اسی بات ہے آپ کسی ملک سے دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو آپ زیرو ہیں آپ کے پاس زبان نہیں ہے آپ اس ملک کو جانتے نہیں ہیں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یار آپ آتے ہی جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو کیمپ کی طرف جائیں یعنی کہ ازیل جو اوپن کروانے کی کوشش نہ کریں اوپن بعد میں آپ کروا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ کیمپ میں چلے گئے تو بعد میں اوپن نہیں ہوگی آپ کیمپ میں چلے گئے کسی بھی کیمپ میں جو کہ آپ بہت مشکل ہے کیونکہ کیمپ ختم کیے جا رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کو ڈیپورٹ کرو بھئی ان کو فارق کرو ان کے پاس کام ہے وہ اپنی ذمہ داری خود اٹھائے تو کچھ کیمپ ختم بھی کر دیئے گئے ہیں لیکن یہ ابھی کی باتیں ہی چل رہی ہیں کیونکہ حکومت جو ہیں وہ اپنے وعدے پورے کرنے کے چکر میں عوام کو بتاتی رہتی ہے ویڈیو تھوڑی لینٹھی ہو رہی ہے پلیز ویر کر لیجئے آپ کے ہی فیادے میں ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کو سمجھا سکوں جب آپ کیمپ میں چلے جائیں گے کسی بھی کیمپ میں انٹر ہو جائیں گے تو ان کی ذمہ داری ہوگی آپ کو اپانمنٹ سجور ہے وہ بھی آپ کو لے کر دینی ہے جس جگہ پر رہتا ہے وہاں پر بنتا ہے کارٹ جو آپ کا شناختی کارٹ ہوگا وہ تو یہاں پر شناختی کارٹ اوپن میں جب آپ بنا رہے ہیں تو ابھی ایک ہزار یورو لوگ مانگ رہے ہیں کہ ہزار یورو دو آپ کو بنا دیتا ہوں ایک سال تک چلے گا ٹھیک ہے تو بہت ہی مافیا بھی گھوم رہا ہے یہاں پر تھوڑے بہت پیسے لے کر بنا دینے والے جو ہیں وہ چلے گئے ہیں آپ کو جو ہے وہ پیسے لے لیتے ہیں تو وہ وہاں پر کیم میں آپ کا فری بن جائے گا آپ کا ڈیکٹری کارٹ بھی بن گیا آپ کا کوجی چی فسکالے جو کہتے ہیں کریٹری کارٹ آپ کا ریجنسہ بھی بن گیا کچھ ہی ماں کس جور بھی ملے گی اس میں بھی پیریٹ اتنا ہی لمبا ہوگا جتنا کہ آپ کو اوپن میں ہے بلکہ اس میں تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے کیونکہ ساری ذمہ داری وہ کیمپ کی ہوتی ہے تو وہ جلدی جلدی سے سارے کام کرواتے ہیں تو اس سے ایک دو ماہ کم ہی لگا سکتے ہیں زیادہ نہیں لیکن پھر بھی یہ نارمل ایک ہی چیز ہوتی ہے لیکن بس آپ کو رہیش کی انہوں نے دے دی رہی ہے آپ کو منتھل کا جو ہے وہ سیونٹی فائیو روپیس آپ کو جو یورو ہے وہ آپ کو منتھلی دینے ہیں انہوں نے جرمن میں 300 سمتھنگ ہے یہاں پر سیونٹی فائیو ہے تو مختلف جو ہیں ریٹ ایٹی فائیو بھی کہیں پر دے رہے ہیں تو یہاں پر منتھلی اگر آپ تین چار آدمی مل کر ایک کمرے میں رہ رہے ہیں تو سیونٹی فائیو یعنی کہ آپ کے کھانے کا خرچہ وہاں سے چل جائے گا پھر آپ کا جو رینٹ ہے وہ آپ نے پی نہیں کرنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک سرکٹ ہوگا جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس سے باہر جا کر آپ نے اب کام دونڈنا ہے ٹھیک ہے واپس آ کر آپ نے وہاں پر رہش بھی کر لینی ہے اب آپ کو پیپر مل گئے سارا کچھ مل گیا یعنی کہ جو ٹیم آپ نے مشکل گزارنا تھا وہ کیمپ کے اندر رہ کر اپنی رہش کے اندر آپ نے کھانے پینے کے اندر وہ آپ نے میں مانتا ہوں کہ بہت کم ہے لیکن گزارا ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کے پاس رہ کر اپنے اوپر کرزہ چڑھائیں تو وہ بہتر ہے آپ جی آپ کو زبان آنے شروع ہوگی ہے آپ کہتے ہیں یار میں آپ زبان بول لیتا ہوں میں باہر جا کے کام ڈونڈ سکتا ہوں کیونکہ سکول میں کیمپ میں سکول ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں پر پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ جا کر پڑھ سکیں ٹھیک ہے تو آپ اس قابل ہو گئے ہیں اب آپ اپنے دوستوں کو کہیں گے کہ میرے لیے کام ڈونڈو میں زبان آتی ہے میرے پاس چھ ماہ کے پیپر بھی ہیں اب پتہ چلے گا آپ کا کون دوست ہے اور آپ کا کون نامی دوست ہے ٹھیک ہے آپ وہ آپ کو کام اگر لگوانا چاہتا ہے تو آپ کو کام ڈونڈ کر دے گا اور آپ کو کام پر لگوا بھی دے گا لیکن جہاں تک آپ ڈلیوری کی بات کر رہے ہیں کہ ڈلیوری اوپن کر لیں سوال بہت سارے یہی آتے ہیں کہ ہم یہاں پر لیوری کر رہے ہیں تو یہاں پر کمپنی کی طرف سے ہمیں یہ چیز ملی ہے ہمیں یہاں پر کمپنی کی طرف سے وہ چیز ملی ہے تو جو ارب مبالک ہوتے ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جو پیکیج ہوتا ہے کمپلیرلی کمپنی کی طرف سے وہ پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی اتنی سیڈی ہوگی رینٹ کمپنی پے کرے گی آپ کا آپ آتے ہیں تو آپ ایک سیلم کے اوپر زیل کے اوپر آپ رہتے ہیں تو پھر آپ کا کمپنی کی طرف سے کوئی چیز نہیں ہوتی ہے آپ آزاد ہیں یہ بہت مختلف ہے ارب مبالک کے ساتھ جیسے کہ سعودی عرب میں آپ نے کاری لے لی تو وہ جناب کفیل کی ہے آپ نے گھر لے لیا وہ کفیل کا ہے آپ نے کاروبار کیا وہ کفیل کا ہے ایسا نہیں ہے یہاں پر گاڑی بھی آپ کے نام پر ہوگی گھر بھی آپ کے نام پر ہوگا کاروبار بھی آپ کے نام ہوگا اور سارا کچھ آپ آپ کی ذمہ داری ہوگی اور آپ ہی بوس ہوں گے ٹھیک ہے یہ ایک آگے چل کر سوچنے والی باتیں ہیں یہ بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آپ کو کس طرح سے یہاں پر آ کر انٹر ہونا ہے کیسے ہونا ہے اب کیمپ کی باری آتی ہے ہمیں راجتہ بتا دیں کہ کیمپ پر اوپن ہے یہ کستورے کے اوپر ہم نے کہا کیسے جانا ہے کہاں سے جانا ہے تو آپ جب یہاں پر آئیں تو آپ نے کسی بھی رشتے دار کو کہیں کہ مجھے کستورہ چھوڑ دیں یا وہاں پر میں نے ازیل کروانے تو اتنا تو وہ کاری دے گا تو جب تک وہ ازیل نہیں ہو جاتی تو وہ آپ کو کروا دیں گے تو اب کیمپ کے بارے میں بھی آپ کو آپ جب آئیں گے تو آپ کا دوست سمجھا دے گا یہاں پر بہت مختلف سے کیمپ ہے ناپولی مختلف ہیں تو وہاں پر آپ چلے جائیں تو دکیے تو ضرور آپ کو پڑھیں گے لیکن آپ جب انٹر ہو جائیں گے آپ کا سارا کچھ بن جائے گا پھر آپ کہیں کیمپ کو چھوڑ دیں آپ کے پاس سارا کچھ ہوگا پیپر ہوں گے پھر آپ کیمپ کو چھوڑ کر جس کے پاس جانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں وہاں پر وہ آپ کو کام لگواتا ہے اگر اس کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیپر نہیں ہے اس کے پاس بہانہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو آپ وہاں پر جائیں کام کریں اور آپ آگے بنیں ٹھیک ہے اور کوئی بات رہ گی ہو تو میں نیکسٹ ویڈیو آپ کے لئے بنا دوں گا انشاءاللہ مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتا دیجئے گا ویڈیو بہت لینٹی ہو چکی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک تک کے اپنا بہت 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 خیار رکھئے گا اور یہ رمضان میں میرے لئے اور اپنے لئے اپنے اہل وقال کے لئے بہت دعائیں کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تفیق دے پورے رمض و روزے رکھنے کی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بار